ہیلو دوستو اسلام علیکم یہ کہانی ہے ایک امریکہ کے مشہور صدر کی جس کا نام جانے کے لئے کہانی کو اینڈ تک سنے ایک شریف آدمی نے نہائی شوق سے گھر کے پاس ایک چھوٹا ایسا باغ لگا رکھا تھا جسے وہ ہر روز اپنے ہاتھ سے سنجھتا ایک دن وہ کہیں بار گیا ہوا تھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا ہاتھ میں آری لیے باغ کی سیر کو نکلا اور اس نے آری کو عزماتے عزماتے ایک سب سے اچھا ذرخ کار دیا شام کو باپ نے آ کر باغ کو دیکھا تو اس درخ کو کٹا ہوا پا کر بہت زیادہ غصہ ہوا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ یہ درخ کس نے کٹا ہے اتنے میں بیٹا بھی آ گیا باغ نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا آپ ناراض تو ہوں گے مگر میں جھوٹ نہ بولوں گا یہ درخ میں نہیں کٹا ہے باغ کا شکین باغ یا تو اتنا غصہ ہو رہا تھا یا اس نے نہایت خوشی سے بیٹے کو گور میں اٹھا لیا اور کہا بیٹا مجھے تمہاری سچائی سے اتنی خوشی ہوئی کہ درخ کٹ جانے کا رنگ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں شاہ باش اسی طرح ہمیشہ سچ بولا کرنا باغ کیس معاف کر دینے اور شاہ باش دینے کا لڑکے کے دل پر اتنا سر ہوا کہ اس نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتے ہوتے اس کی سچائی سارے شہر میں مشہور ہو گئی اس لڑکے کا نام جارج واشنگٹن تھا جس نے امریکہ کو ازاد کرایا اور وہی اس بہت بڑے ملک کا سب سے پہلا صدر چنیا گیا امریکہ کے صدر مقام کا نام بھی اسی لڑکے کے نام پر رکھا گیا ہے جی تو گائیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے